مسلمان اور کافر دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے مسلمان جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کرنے مسجد میں جاتا کافر یہ دیکھ کے کافی جیلس فیل کرتا اور کہتا جب دیکھو یہ پکی یقین کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے ایک مرتبہ کافر اس کے گھر جاتا ہے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو مسلمان باہر آتا ہے وہ کہتا ہے آرے بھائی آپ آج آئیے مسلمان اخلاق کا کافی اچھا تھا اسے یہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے اور یہ میرا دوست ہے بس وہ انسانیت کی خاطر دوستی نبھا رہا تھا وہ اسے کہتا ہے آئیے بیٹھئے میں آپ کے لئے پانی لے کے آتا ہوں کافر بیٹھ جاتا ہے مسلمان جاتا ہے اور اس کے لئے گلاس پانی کا لے آتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے پانی دیتا ہے کافر جب یہ سنتا ہے تو اسے کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ کیوں پڑھ رہا ہے اس کا اتنا یقین ہے جتنے یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے کافر کے دل میں اس کے لئے مخالفت پیدا ہونے لگی وہ آپس میں بیٹھتے ہیں کافی باتیں شاتے کرتے ہیں کافر کہتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں جب آپ نے مجھے پانی دیا تو آپ نے جو پڑھا اس کا پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے مسلمان کہتا ہے اچھا تو آپ بسم اللہ کی بات کر رہے ہیں جی وہ بہت بابرکت کلمات ہیں ہم جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ اس کام برکت ہوتی ہے کافر جب یہ سنتا ہے تو اس کے دل میں اور زیادہ مخالفت پیدا ہوتی ہے وہ کہتا ہے چلو دیکھ لوں گا تم کو کتنا یقین ہے تمہارا اس پہ وہ چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ کسی طرح میں اس مسلمان کا اس بسم اللہ سے یقین اٹھا دوں پھر پاتا چلے گا کتنا یقین کرتا ہے اور کتنے یقین کے ساتھ مجھے کہہ رہا تھا کہ جو بھی کام کریں اس کام ایک برکت ہوتی ہے وہ کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگا جس سے مسلمان کا بسم اللہ سے یقین اٹھ جائے اگلی دن وہ مسلمان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے دراصل میں ایک کام کے سلسلے میں آپ کے گھر آیا یہ میری ایک قیمتی انگوٹی ہے میں کام کے لئے شہر سے باہر جا رہا ہوں جس سے مجھے آتے وقت کچھ دن لگ جائیں گے تو یہ بہت قیمتی ہے کہیں چوری نہ ہو جائے اسی لئے میں آپ کے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں مسلمان وہ انگوٹی لے لیتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ حق کریں آپ کی امانت محفوظ رہے گی آپ بے فکر ہو کے جائیں مسلمان جب وہ انگوٹی اندر رکھنے کے لئے جاتا ہے تو کافر موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے جہاں مسلمان اپنے لاکر کے اندر وہ انگوٹی چھپاتا ہے تو باہر کھڑے کافر چوری چھپے دیکھ لیتا ہے کہ مسلمان نے انگوٹی کہاں چھپائی ہے اور بھاگ جاتا ہے نماز کے وقت جب مسلمان گھر سے نکلتا ہے مسجد جانے کے لئے تو کافر اسے دیکھ لیتا ہے وہ تو گھر سے چلا گیا ہے اس کا گھر اکیلا ہے وہ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے اور اس جگہ جہاں مسلمان نے انگوٹی رکھی ہوئی تھی وہاں سے وہ انگوٹی کا ڈبا اٹھاتا ہے وہ اس کے اندر سنگوٹی نکال لیتا ہے اور اس کا ڈبا وہیں رکھ دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے وہ ایک درجہ پہ آ جاتا ہے اور وہ انگوٹی وہ درجہ کے اندر پھینک دیتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس انگوٹی کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا اگلے دن جب مسلمان اپنے پکانے کے لئے مچھلی بزار سے لے آتا ہے جب وہ مچھلی کو کٹ رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کے پیٹ سے ایک انگوٹی نکلتی ہے مسلمان وہ انگوٹی دے کے حیران ہوتا ہے کہتا ہے یہ تو بالکل ویسی ہے جیسے میرے دوست نے مجھے امانت دی تھی وہ جگہ جاتا ہے جہاں اس نے انگوٹی رکھی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے تو وہاں انگوٹی نہیں ہوتی وہ کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے جو بھی ہوا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں بس اللہ کا یہ شکر ہے کہ انگوٹی واپس مل گئی مجھے کچھ عرصے بعد وہ کافر آ جاتا ہے اور اس بار وہ کافی خوش تھا وہ کہتا ہے آج وہ وقت آ گیا جس کا مجھے کئی دنوں سے انتظار تھا وہ مسلمان اس کو پانی پلاتا ہے آخر کر کافر کہتا ہے ارے جو امانت آپ کو دی تھی وہ مجھے چاہیے بہت شکریہ آپ کا امانت رکھنے کے لئے مسلمان کہتا ہے اچھا بیٹھیں آپ میں لے آتا ہوں وہ کافی تھوڑا پرشان ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میں نے تو انگوٹھی درجہ میں پھینکی تھی وہاں سے تو کبھی واپس آ بھی نہیں سکتی مسلمان وہ انگوٹھی نکال کے لے آتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں ہوئی کافر کو جب وہ انگوٹھی دیتا ہے تو کافر دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ سکتے میں آ جاتا ہے مسلمان اس کی حالت دیکھتا ہے کہتا ہے کیا ہوا بھائی وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے درجہ میں پھینکی گئی انگوٹھی واپس کیسے آ سکتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ مسلمان کو سارا واقعہ سناتا ہے کہ کیسے میں نے انگوٹھی چورائی اور میں نے درجہ میں پھینک دی کر وہ کافی غصہ ہوتا ہے کافر کہتا ہے مجھے ماف کر دیں میں چاہتا تھا کہ تمہارا بسم اللہ سے یقین اٹھ جائے اسی لئے میں نے تمہیں یہ امانت دی اور پھر میں نے اس کو درجہ میں ڈال دیا مسلمان کہتا ہے آرے پاگل وہ تمہیں اس دن بزار سے مچھلی لائیا تو جب میں نے مچھلی کا پیٹ کاتا تو اس کے اندر انگوٹھی تھی یہ سب بسم اللہ کی برکت سے ہوا جب میں نے دیکھا تو یہ وہی انگوٹھی تھی لیکن وہ میرے لوکر میں نہیں تھی تو میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری امانت میں خیانت نہیں ہونے دی وہ کافر سر پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے کلمات میں اتنی طاقت ہے کہ نہ ممکن بھی ممکن ہو گیا کیسے درجات سے انگوٹھی واپس آگئی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں